اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو چیز ہم بنا رہے ہیں وہ ہے فش کری ویداؤ ٹومیٹوز ٹومیٹر کے بغیر ہم فش بنائیں گے صرف تین چیزیں ہم نے اس کے اندرہ ڈالنی ہے یہ دیکھیں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے ساتھ ہلکی آنچ پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس فش ہے یہ دیکھیں ہاف کے جی میں نے فش لے لی تھی اب جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے وہ ہیں صرف تین چیزیں ایک تو پیاز وہ بھی بالکل ہاف سمال سائز کا یہ دیکھیں اور ہمیں یہ صرف پیاز جو ہے بالکل ہی چھوٹا سا ہو اس کا بھی ہاف ہمیں چاہیے اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو میٹھا ہو جائے گا اور ایک چمچ ہمیں سوکھی دنیا اور ایک چمچ جو چاہیے وہ ہمیں آئے لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور پیاز بالکل چھوٹا رکھنا اگر آپ بڑا رکھیں گے تو آپ کی فیش جو ہے وہ میٹھا میٹھا اس کا ذائقہ آئے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ پیاز کی کونٹیٹی کم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے سب سے پہلے میں نے آئل گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں نے پیاز ایٹ کر دیا یہ دیکھئے کوئی ٹماتر ادرک سبز مرچ کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ تینوں چیزیں اور ہمیں سپائسز چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم پیاز کو ہے وہ براؤن کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے براؤن کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈال دینا ٹھیک ہے ایک چھٹکی کے برابر یہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے نو ایشو ٹھیک ہے اب ہم وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھ ساتھ تھوڑی فلیم میں نے تیز کر دیا ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بنے کی ضرور ٹرائے کیجئے گا سمپل ریسپی ہے زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے پیاز ہمارے پاس براؤن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے ساتھ ہی زیرا بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے ایک چھوٹکی ڈالا تھا ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں نو پرابلم لیکن ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی لذیذ بنی تھی سب نے بہت تعریف کی تھی کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے چلیں یہ دیکھیں چلیں جی یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں زیرا بھی اور پیاز بھی تو ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ اور سوکھی دنیا دونوں ہی ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں جی ایک ساتھ ہی آپ ایڈ کر دیں یا پہلے آپ ادرک لہسن ڈال کے پھر آپ سوکھی دنیا ایڈ کر دیں جیسے آپ کی مرضی یہ دیکھیں جی ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے دیکھیں جی بہت ہی مزیدار بنی تھی ٹھیک ہے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو اور ہمیں سپورٹ بھی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمیں ضرور سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے چلیں جی اب ہم نے تھوڑی سی حلدی ڈال دی ہے ٹھیک ہے زیادہ یالو کلر اچھا نہیں لگتا ہے اس لی آپ حلدی کامی ڈالا کریں ٹھیک ہے اور یہ میں نے سالٹ ڈال دیا اس کے اندر آپ اپنے حضبِ ذائقہ ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں تھوڑا کم کھایا جاتا ہے اس لیے میں نے کم ڈالیا بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں مرچ میں نے ڈال دیا اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کم ہے نمک تو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ہم زیادہ اگر ہم پہلے ہی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو پھر ہم نکال تو نہیں سکتے تو ہم کم ڈالیں تو بعد میں ایڈ تو ہو ہی جاتا ہے تو کوشش یہی کیا کریں کہ پہلے بے شک کم ہو پڑا زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا مثالہ کتنے اچھا سا لال سا بن گیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا تھا گرم مثالہ یہ دیکھیں جی اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی لذیذ مزدار سی فش بننے والی ہے ضرور 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 ٹرائے کریں بچے بھی ضرور کھائیں گے چلیں دیا میں نے فش بھی اس میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں جی فش ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی مزدار سی بنی تھی کافی لوگ ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے اور ویڈیوز کو بھی رسٹ لائک کرتے ہیں کوئی بات نہیں اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ کی مرضی لیکن آپ ضرور سپورٹ کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں باقی اللہ بہتر کرنے والا ہر چیز تو یہ دیکھیں یہ ہمارے فش جو ہے اس کو مچھے سے بھون لیں گے بہت ہی لذیذ بنی تھی اب ہم نے اس کو یہ دیکھیں آپ کوشش کیجئے گا کہ مطلب جو چمڑا ہوتا ہے نا فش کا وہ سائٹ اوپر ہی رکھئے گا ٹھیک ہے ورنہ اگر جب بھونتے وقت وہ اُلتھی سائٹ رکھتے ہیں تو پھر وہ چمڑا سارا جوتا ہے وہ نیچے چپک جاتا ہے اگر آپ نے فرائے بھی کرنا ہے تب بھی آپ نے ایسی ہی کرنا ہے کہ آپ نے چمڑے والی سائٹ کو بعد میں فرائے کرنا ہوتا ہے پہلے آپ دوسری سائٹ پہ دوسری جو سائٹ ہوتی ہے اس کو فرائے کریں اسی طرح میں نے بھی اس میں پہلے اس سائٹ کو بھون لیا اچھی طریقے سے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میں نے اس کو لڑتی ہے اس کو اچھے سے بھون لینا یہ دیکھیں جی ہمارے جو فش ہے اس کو بھون لیا زیادہ آپ نے چمچ نہیں ہلانا اس کے اندر کیونکہ اگر آپ زیادہ چمچ ہلائیں گے تو مچھلی جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جائے گی اس لئے آپ نے بلکل تھوڑا سا مطلب اور آرام آرام سے اس کو بھوننا ہے اور تھوڑی دیر بھوننا ہے اور زیادہ چمچ بھی نہیں مارنا اور آگ بلکل کام رکھنی ہے میں نے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اب بھی چونکہ فش تھوڑی کچھی تھی تو ہم اس کو پانی میں بھی پکائیں گے تو میں ایک گلاس اور اس کے اندر پانی آٹ کر دوں گے دیکھیں جی اب پانی ہم اس کا خوش کر لیں گے اور اس کا ڈھکن دے دیں گے اس کے اوپر تاکہ یہ جو مزید کچھی ہے تو وہ بھی پک جائے لیسن کی اور سوکھی دنیا کی وجہ سے اس کے اندر سمیل بلکل بھی نہیں ہوتی فش کے اندر فش کی سمیل نہیں آتی تو مزید یہ ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں لازمی ڈالا کریں باقی ٹرماتر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور پیاز بھی کم ہی ڈالا کریں ٹھیک ہے نا کم پیاز ہوں گے تو اتنی ہی اچھی فش بنے گی اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو بند تو جائے گی وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو ہے پیاز کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ میٹھی ہو جائے گی اور مزے کی بھی نہیں لگے گی دیکھیں جی میں نے اس کو رکھ دیا تھا کور کر کے مجھے کم لگی لال مرچ میں نے اس میں ایڈ کر دی مجھے نمک کم لگا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا وہ آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ پہلے ہی اتنا زیادہ ہو تو پھر تو مسلہ ہو جاتا نا پھر نکالیں گے کیسے تو یہ دیکھیں جی اب پھر میں اس کو کور کر کے رکھ دیں گی تاکہ وہ جو پانی ہے وہ ہمارا تھوڑا خوشک ہو جائے اور فش بھی گل جائے یہ دیکھیں جی میں نے اتار لیا کم از کم دس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی پانی تھوڑا زیادہ ہے اس کو ابھی اور بھی زیادہ خوشک کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ابھی بھی ہمارا جو پانی ہے تھوڑا زیادہ ہے میں نے کہا اور زیادہ خوش کر لیا جائے کیونکہ زیادہ پانی بھی اچھا نہیں لگتا اور ٹیسٹ نہیں آتا تو جتنا زیادہ پانی فش ایبزورپ کرے گی اتنا ہی مزیدار لذیذتہ ذائق آئے گا یہ دیکھیں جی ہماری تقریباً تیار ہونے والی ہے تقریباً آل موسٹ ریڈی ہونے والی ہے بلکل اب تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے کچھ تو کری ہونی چاہیے بغیر کری یا شوربے کے تو پھر کھایا ہی نہیں جاتا کھانا یہ دیکھیں جی ہماری اب تقریباً بلکل ہی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار سی ہماری فش کری ایزی جھٹ پٹ سے بن سکتی ہے کچھ نہ بنانے کا دل ہو اور فش پڑی ہو گھر میں تو آپ ضرور بنائیں اور پرائے کریں اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے چلیں ہم اب اس کو سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو نکال لیا ایک بول کے اندر بہت ہی مزیدار سی کشبو آ رہی تھی یہ دیکھیں ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہماری ریسپی اس کو ضرور فالو کیا کریں اور ہمیں بتایا بھی کریں کہ کیسے لگی یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار سی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لافز ٹھیک ہے